بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم ہم سماعت فرما رہے تھے انبیاء علیہ السلام کی دعاوں کے حوالے سے یہ اپیسوڈ دوسرا جو ہے آپ سماعت فرما رہے ہیں جس میں ہم انبیاء علیہ السلام کی دعاوں کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے حضرت حود علیہ السلام کی دعا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا حضرتِ حود علیہ السلام نے اللہ کے حضور اس طرح دعا کی ربین سرنی بما کذبون اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے اسی طرح حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعائیں مانگی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور اس طرح دعا مانگی ربی حبلی حکم وعلحقنی بسالحین اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے خاص قرب کے لائق بندے ہیں اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اور بعد والوں میں میری اچھی شہرت جو ہے رکھ دے وَجَعَلْ لِي مِن وَرَثَتِ جَنَّةِ النَّعِيمِ اور مجھے ان میں سے کر دے جو چین کے باغوں میں کے وارث ہیں یہاں یہ بات یاد رکھے گا انبیاء علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے جنت کے حوالے سے ذکر کیا ہے یعنی جنت کی دعا مانگنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے لیکن انبیاء علیہ السلام نے جنت کے حوالے سے کیوں دعا مانگی یاد رکھے اللہ تعالی کے دیدار ملاقات قرب رضاِ الٰہی اور انعاماتِ الٰہیہ کے لئے تھی کیونکہ جنت ان تمام چیزوں کے حصول کا مقام ہے جنت کی دعا مانگنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے حالانکہ وہ قطعی جنت ہی ہوتے ہیں لیکن انہوں نے جو ہے امت کو تعلیم دیتے ہوئے جنت کی دعا مانگی گویا کہ وہ امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ امت بھی اللہ کے حضور جنت کی دعا مانگے جہنم سے اللہ کی پناہ مانگے اور جنت کے داخلے کا جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَطَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ مجھے اس دن رسواء نہ کرنا جس دن ان سب یہ سب جو ہے جس دن ان سب کو اٹھائے جائیں گے یعنی جس دن جو ہے جس دن سب اٹھائے جائیں گے جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا یعنی قیامت کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا قیامت کے دن کی رسوائی سے پناہ مانگنا بھی لوگوں کی تعلیم کے لئے ہے تاکہ جو ہے وہ اس کی فکر کریں اور قیامت کی رسوائی سے بچنے کی کوشش کرنے کے ساتھ بارگاہِ الہی میں دعا بھی مانگیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی رب بہب لی می نہ صالحین اے میرے رب مجھے نیک اولاد ہطا فرما تو یاد رکھیں نیک اولاد کے دعا مانگنا بھی یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے بعض لوگ جو ہے اللہ دبارک و تعالی کی بارگاہ میں اولاد کی دعا مانگتے ہیں تو صرف اولاد کی متلقا دعا نہ مانگے نیک اولاد کی دعا مانگا کریں اللہ کے حضور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حضور اصطنا دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بباد غیری ذی زرعن عند بیتک المحرم ربنا لیقیم صلاة فجعل افعیدتا من الناس تہویئی الیکم ورزقهم من الثمرات لعلہم يشکرون اے ہمارے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں یہ بھی مشہور دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور اس طرح دعا مانگی اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اور ان کے درمیان انہیں میں سے ایک رسول بھید جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی آخر الزمان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مانگی اور اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی ولادت ہوئی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہی آپ تشریف لائے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اسی طرح ایک اور دعا سمات فرمائے رب جعل هذا البلد آمنا واجنبنئی ومن یعن نعبد الاصنام رب انہن اضلل کثیر من الناس فمن امتبعنی فانہو منی ومن عصانی فانہک غفور الرحیم اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچائے رکھ اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرا ہے اور جو میری جو ہے نا فرمانی کرے جو میری نا فرمانی کرے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور استنا دعا کی بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح اللہ کے حضور استنا دعا مانگی رب جمل لی مقیم اسوالات ومن ذریت ربنا وتقبل دعا رب نغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم يقوم الحساب اے میرے رب مجھے اور کچھ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرماؤں اے ہمارے رب مجھے اور میرے ماباب کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے آفیت کی دعا مانگے جنت کی دعا مانگے دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگے اسی طرح جو بے اولاد ہیں وہ اللہ کے حضور نیک اولاد کی دعا مانگے قیامت میں کامیابی کی دعا مانگے قبر کے امتحان میں کامیابی کی دعا مانگے یہ انبیاء علیہ السلام نے دعائیں مانگی اور ہمیں یہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں مانگنے کا صلیقہ سکھایا طریقہ سکھایا ہمیں انبیاء علیہ السلام نے تعلیم دی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سرات مستقیم پر چلائے اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ تمام دیکھنے والے دوستو احباب کی اللہ پاک مغفرت فرمائے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ